بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین اور سامعین کو روحیل خان کا خلوص بھرا سلام میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے جن میں اولیاء کتب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کوئی آدمی مجھے حضرت خزر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے سب خاموش رہے دربار میں بیٹھا ایک غریب دہاتی کھڑا ہوا اور بولا جناب میں زیارت کروا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھیں تو عرض کرنے لگا مجھے چھ ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا پڑے گا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں لہذا میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس آدمی کو چلا کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کی ذمہ ہو گیا چھ ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس دہاتی کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو وہ کہنے لگا حضور کچھ وظائف پلٹے ہو گئے ہیں لہذا چھ ماہ مزید لگیں گے مزید چھ ماہ گزرنے کے بعد سلطان کے دربار میں اس دہاتی آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کر دہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گناہگار اور کہاں حضر خضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا دراصل میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان نے اپنے وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس آدمی کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا جناب اس آدمی نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کار دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے وہ کہنے لگیا بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا ہے سلطان محمود غزنوی نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا جناب ایوالا اس آدمی نے بادشاہ کے ساتھ دھوکا کیا ہے اس کا گلہ کار دیا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ بلک بلک کر ظلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بھی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے آخر میں سلطان نے اپنے پیارے غلام آیاز سے پوچھا آیاز تم کیا کہتے ہو آیاز نے کہا حضور آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے اگر میری بات مانے تو اس کو معاف کر دیں کیونکہ اگر اس کو قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے آیاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے آیاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان نے اس بزرگ کو بلائا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائیے وہ بزرگ کہنے لگا بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلہ کاٹا جائے وہ وزیر ذات کا قسائی ہے اور قسائی کا کام ہی ہے گلے کاٹنا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قسائی کو وزیر بنا لیا دوسرے نمبر پر جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا کتوں سے شکار کھیلتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خاندان کا تعرف کروایا آپ کی غلطی ہے ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں کو کتوں کے آگے ہی ڈالا جائے گا اور آخر میں جو فیصلہ آیاز نے کیا تو سلطان سنو آیاز ایک سید زیادہ ہے سید کی شان ہے کہ وہ اپنا سارا خاندان کربلا میں زبا کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی سوچتا نہیں سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور آیاز کو مخاطب کرتے ہوئے بولا آیاز تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ تم سید ہو آیاز بولا اے شہنشاہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میں ایک سید ہوں لیکن اس بزرگ ہستی نے میرا راز کھول دیا چنانچہ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں اے شہنشاہ یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے نہیں مانتا میں کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب نہیں مانتا میں کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب بات کرنے سے قبیلے کا پتا چلتا ہے کہتے ہیں کہ ہمیشہ گھوڑا اور دوست آلہ نسل کا پالیے کیونکہ بری نسل کا گھوڑا اور بری نسل کا دوست پالیں گے تو وہ آپ کو نقصان ہی دیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے وٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نگہبان خستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے